وہ سب لوگ جن کو لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا چھوٹیاں ہیں تو سمندر پر چلتے ہیں مری چلتے ہیں منال چلتے ہیں سیال چلتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو اس دنیا کی ہسٹری پڑھنے کی شرعی ضرورت ہے تیرہ سو چھالی سے تیرہ سو ترپن میں بلیک ڈیتھ نامی بیماری منظریاں پہ آئی جب تاؤن نے اس دنیا میں تباہی مچا دی ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بیس کروڑ لوگ اس ناغہانی آفت کی نظر ہو گئے ان بیس کروڑ لوگوں میں ہزاروں لوگوں نے جو اس وقت بحری جہازوں کے لنگروں کی جگہ پر کام کرتے تھے جو اس بیماری کے پھیلاو کا سبب بننے والے چوہوں کی افضائش کی جگہ تھی وہاں جانے سے گریز نہیں کیا تھا یہی سوچ کر کہ کچھ نہیں ہوتا اور پھر دنیا کو ان کی اس خامحہ کی بہادری کی سزا کروڑوں مریضوں لاکھوں اموات اور عالمی وباؤں کی صورت میں بھختنی پڑتی اور پھر دنیا میں بہت کچھ ہو گیا اس وقت بھی ہم ایک عالمی وبا کا سامنا کر رہے ہیں اس میں دنیا کے ڈیڑھ سو سے زیادہ ممالک اور ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ مبتلا ہے جبکہ اب تک آٹھ ہزار لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں سپین اور اٹلی میں لاک جاؤن ہے نیو یارک میں ایک پورے زرہ کو نیشنل گارڈز کے حوالے کر دیا گیا ہے نیوجرسی میں کرفیو نافذ ہے ایک اندازہ کا مطابق صرف امریکہ میں پندرہ کروڑ لوگوں کے اس سے بیمار ہونے کی پیشگوئی ہے پاکستان میں اس کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی بیمار ہونے پر ہسپتالوں کا رخ نہیں کرتی بلکہ آج بھی دیسی ٹوچکوں اور حقیموں پر اقتفا کرتی ہے اور ہسپتالوں میں بھی ٹیسٹ کرنے کے کٹ جو گیارہ ہزار کی ہے کا فقدان ہے جو تعداد میڈیا پر بتائی جا رہی ہے وہ بھی روز بروز بڑھ رہی ہے عالمی دارہ سہیت کی ہدایت کے مطابق یہ وائرس تین فٹس کے فاصلے سے پھیل سکتا ہے اور کم از کم چھے فٹس کا فاصلہ برقرار رکھنے کی تجویز ہے جب کوئی مریض جو اس وقت خود بھی اس مرض سے واقف نہیں ہوتا کھانستا ہے بولتا ہے سانس لیتا ہے ہنستا ہے یا چھینگتا ہے تو یہ وائرس پانی کے نا نظر آنے والے قطروں کے شورت میں ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اور پھر سانس کی ذریعے یا ان مریضوں کے ہاتھوں سے ملائے جانے والے ہاتھوں کے ذریعے اس انسان کے بس میں شامل ہو جاتا ہے جو تمام تر وارننگ کو پس پشت ڈال کر اس وقت سمندر پر نہانے یا پہاڑوں پر گھومنے گیا ہوتا ہے آج اگر مسجدوں میں بس جمعہ کی نماز ہی پڑھنے اور باقی نمازیں گھروں میں ادا کرنے کے فتوے جاری ہو رہے ہیں ملک میں سکول کالج شادی حال بڑے اجتماع اور کرکٹ سٹیڈیم بند کر دی گئے ہیں آج اگر دنیا میں حرم شریف کربلا کلیسے مندر ڈیزنی لینج ائرپورٹس بندرگاہیں اور ٹرین سٹیشن سب جام کر دی گئے ہیں تو کوئی تو سنجیدہ وجہ ہوگی جو آپ کے اتوار کے دن کراچی کے ساحل پر جانے سمندر میں نہانے مری کے پہاڑوں کو سیر کرنے اور منال کی چائے پینے سے زیادہ اہم ہوئی ان حالات میں سیرو تفریق کے لیے منال اور مری جانا دعاوں کے لیے درباروں میں اکٹھا ہونا اور گھروں میں سب کو بلا کر باروی کیوں کرنا ایسے ہی ہے کہ کسی گھر میں آگ لگی ہو اور اس جلنے کی بدبو کو کم کرنے کے لیے آپ خود کو سائنس دان سمجھتے ہوئے اس پر پرفیوم اور ائر فریشنر چھڑکنے لگے جس سے وہ آگ بجھتے بجھتے پھر سے بڑھا کٹھے پچھلے ایک ماہ سے شور شرابے کے باوجود نہ صرف پی ایسل کے بہت سے میچوں میں کراؤچ کو روکنے میں تاخیر ہوئی بلکہ ہمارے ملک میں رائیونج تبلیغی اجتماع کو بھی وقت پر موطل نہ کیا جا سکا تمام تر وارننگ اور تنبیہات کے باوجود بھی ملک بھر سے دھائی لاکھ سے زیادہ فرار رائیونج میں کچھے ہو گئے اور وجہ یہ بتائی گئی کہ ہم اپنی احتیاط خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ سب اسلام کے خلاف سازش ہے خدا خدا کر کے جب دو دن پہلی حکومت نے سختی اختیار کی تو اجتماع کینسل کیا گیا ہزاروں لوگ واپس لوٹ گئے اور ہزاروں اب بھی کیمپوں میں مقیم اپنے بڑھوں کے اگلے حکم کے منتظر ہیں یہ سب اس وقت ہوا جب حرم پاک مسجد نبوی اور عمر بھن کر دیئے گئے تھے اسلام کے خدمت کے نام پر دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کو کون کون سا تحفہ دے کر واپس چلے گئے اس کا اندازہ نہ ان کو ہوگا اور نہ ان کے پڑھوں کو یقین جانئے یہ نہ کسی بہادری اور جرت کی داستان ہے اور نہ کسی خدمت اور عقیدے کا بیان ہے یہ اس لاعلمی اور ہٹ درمی کی نشانی ہے جس کا بحثیت قوم ہم شکار ہے یاد رکھئے اٹلی جیسا ترقی آفتہ ملک جہاں وینٹی لیٹرز کی کمی کی وجہ سے بوڑھوں کو بیمار ہونے پر مات کی آغوش میں جانی دیا جا رہا ہے ایسے میں ہم بس ملک میں رہتے ہیں اس کے وسائل اس قدر محدود ہیں کہ خدا نہ حاستہ اگر یہ جن بوتل سے باہر آ گیا تو ہمارے پاس قسمت کو دہائیاں اور حکومت کو گالیاں دینے کے سوار کچھ نہیں ہوگا اس لیے التماس بس اتنی تھی کہ گھر بیٹھ کر فیس بک پر اس کرونا وائرس پر لطیفے بنائیں تصمیریں لگائیں میمز شیئر کریں سیاستدانوں کی بینڈ بجائیں اس بارس کے سادش ہونے اور گوروں پر عذاب ہونے کے موضوع پر آرچکل لکھیں الغرض کچھ بھی ایسا کریں جس کی بڑھا سے آپ گھروں میں رہیں لیکن ان سکولوں کی چھٹیوں کو ویکیشن سمجھت کر سہر و تفریح اور حلے گلے سے پرہز کریں کیونکہ یہ صرف آپ کی ہی نہیں آپ کے اردگدہ ہزاروں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے جو ہرگز کوئی شغل نہیں ہے ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے